موسیقی پاکستان کے دشمنی میں اندہ ہو چکا ہے پہلے جھوٹا دعوی سرجیکل سٹرائک کا پھر پانیوں کے خلاف ورزی سمندری خلاف ورزی اور پھر جو ہے وہ وہاں پر جس طرح کی صورتحال پیدا کی کشمیر پر جو لسی ہے اس کے خلاف ورزی آخر بھارت جو ہے وہ چاہتا کہ اور اب آج جو اس کا مزیراعظم نیرندر مودی نے جو بیان دیا ہے اس میں اس کا کہنا تھا کہ ہم جو پانی ہے ہمارا جو پانی اس وقت پاکستان میں جا رہا ہے اس کو ہم پاکستان میں کیوں جانے دیں ہم اس کو روکیں گے اور پاکستان کو سہرہ میں بدل دیں گے تو اس کیا اوپر آج ہم بات کریں گے اور پروگرام میں مجھے آج جوائن کیا ہے اکبال شاہد صاحب ہیں تجزیہ کار ہیں اور اس کے علاوہ کرنر ریٹائر اصد محمود صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اس کے علاوہ ظرفکار زاہد ظرفکار خان صاحب ہیں سابقہ ایم پی ہیں پیپلز پارٹی سے بہت شکریہ آپ تمام اہمانوں کا کرنر صاحب میں آپ سے جو ہے پروگرام کا آغاز کروں گا گفتگو کا آغاز کروں گا جاننا یہ چاہوں گا کہ جس طرح کی بھارت کی جانب سے بھارتی وزیراعظم پہ در پہ اس طرح کے وار کر رہا ہے الفاظی جنگ جو ہے وہ اس نے چھیڑی ہوئی ہے اور آج اس کا بیان جو سامنے آیا اس کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو سہرہ میں بدل دیں گے اور جتنا جو بھی پانی ہے ہم اسے روک دیں گے تو اس میں بتائیے کیا کہ آہر بھارت چاہتا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے ہمیں کلیر نہیں تھے تو آج تو ہمیں بالکل کلیر ہے کہ ایکٹری بھارت کیا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سپیشلی جب سے میں سمجھتا ہوں کہ آہ میری جون دو ہزار چودہ سے جب سے یہ بی جی پی کی حکومت آئی ہے انڈیا کے اندر اور اس سے پہلے جب انہوں نے یہ ذہن میں ضرور رکھی گا کہ جو الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا وہ صرف پاکستان فوکسٹ الیکشن تھا ان کا پاکستان دشمنی کا الیکشن تھا اس کے لبا اور کچھ نہیں تھا اور سٹلی ہندو ہوتا اس کے اندر آتا تھا ہندو کلچر اس کے اندر آتا تھا بھائی بیکوز جو بی جی پی ہے وہ ہے سیاسی ونگ کہہ لیں آپ اس کو آر ایس ایس کا ہے آر ایس ایس اپنے آپ کو تو کہتی ہے کہ وہ ایک رضاکار تنظیم ہے اور ان کے عالم اس کو ستر اسی لاکھ جو ہیں وہ ان کے رضاکار ہیں بہت بسیکلی یہ وہ سٹانچ ہندوز ہیں اور وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہندو طالبان ہیں in a way we can very clearly say کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہندو طالبان ہیں extremist ہندوز ہیں جو کہ انڈیا کو رول کر رہے ہیں سو کبھی ہم سنتے تھے سیکولرزم کی کبھی ہم سنتے تھے کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ایک بہت اچھی جمہوریت ہے بہت بڑی جمہوریت ہے دنیا کی اور اس کے اندر ہر مذہب کو ہر فرقے کو آزادی ہے اپنی زندگی اس طرح سے آزاد کر سکے وہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں رہ گیا اور ویڈی پیسے جاں پچھلے ڈھائی سالوں کے اندر دیکھیں تو موڈی حکومت نے حقیقت میں اپنی چہرہ انڈیا کا پوری دنیا کے سامنے جس طرح کا لے کر آ گئے ہیں اس میں تو کوئی ڈھکش بھی رائے نہیں رہ گئی سو وہ تو جس کو کہتے ہیں کہ کھل کے آ گئے ہیں دشمنی کے اوپر بلکل ایسا ہی چل رہا ہے اب اس سے پہلی وگر آپ کو یاد ہو کہ تقوید دو ماہ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایمیجیٹلی ایک اجلاس طلب کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا پانی کے سارے سسروں کو لے کر آنے کا اور آپ بتائیں جی کہ ہم کس طریقے سے ہم اس معاہدے سے اوٹ ہو سکتے ہیں تو ایک ہم سب کے یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ ہمارا جو معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا یہ معاہدہ ہوا تھا نائنٹین آہ ففٹی سفٹی جی بالکل ٹھیک ہے اچھا نو وٹ ہیپن کہ اس کے اندر ہم دو ممالک تھے پاکستان اور ہندوستان اور اس کے جو گارنٹی تھی یا گارنٹر کہہ لے وہ تو دیٹ وز دی ورلڈ بینک اور ورلڈ بینک کے ساتھ کچھ اور قوتیں بھی تھی کہ جنہوں نے ایون آئیسے کے مالی وسائل فراہم کیے تھے اور انہوں نے وہاں پہ انڈیا کے اندر بہت سارا کام کیا تھا ڈیمز کی اوپر نہروں کی اوپر سارا جو کچھ بھی ہے سو اٹواز جس کو کہتے ہیں کہ ریسپونسیبیلیٹی آف دی ورلڈ بینک جس کے اندر جو چھے دریائے تھے تین دریائے جو آتے ہیں راوی ستلج اور بیاس جو ہے وہ انڈیا کو جاتا تھا اس کا پانی اور جو باقی تین دریائے تھے جو جہلم آتا ہے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں سندھ کی طرف سندھ آتا ہے اور ایک چناب جو ہے یہ تین دریائے جو ان کا پانی بیسیکلی پاکستان میں آتا ہے اچھا جہاں تک تو وہ دریائے جن کا تعلق انڈیا کے ساتھ تھا یا اس کے پانی کا رائٹ انہوں نے انڈیا کو دیا تھا یہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہاں اس معاہدے کے تحت جو ہم سے انہوں نے کیا تھا کہ ان کے اوپر وہ دیفنیٹلی اپنے ڈیمز بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ کسی صورت میں پانی کے بہاو کو روکیں گے نہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ذہن میں ضرور رکھ لیں لائک وائز جیسے سندھ کا پانی آتا ہے وہ کسی صورت بھی اس کو روک نہیں سکتے ایون سو مچ سو کہ سندھ کے یا جہلم سے یہ ہم چناب کی بات کرتے ہیں تو ایون وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ ڈیمز کی تعمیر کا کیا ہے انڈ دی ہیڈ دی پلانز کہ نہیں اس کو وہ چینلائز کریں گے کہنا بڑا آسان لگتا ہے جب بلکل یہ انہوں نے بنائے ہیں تو میں اب صرف جو ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کسی نیشن کو کہہ لے کہ تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے جھٹکا لگتا ہے تو پھر اس کو ریالیزیشن تو آتی ہے کہ کونسے ایسے پراؤڈمز ہیں جن کو ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے آج میں یہ کہنے میں ضرور میں میں سمجھتا ہق بجانے ہو کہ اگر ہم نے ایون کالا باگ ڈیم کا دیسیجن لے لیا ہوتا کالا باگ ڈیم اگر ہم نے بنا دیا ہوتا تو شاید ہمارے پانی کے بہت حد تک ہمارے مسائل نہ صرف حل ہو چکے ہوتے بلکہ لاکھوں ایکڑ ارازی جو ہے سندھ کی اور میں بلوجستان کی سپیشلی فوکس کر کے کہوں گا کہ وہ شاید اس کو ہم ایریگیشن کے اندر لے کر آ چکے ہوتے تو ایک تو یہ پہلو آپ اس کو دیکھ لیں جو دوسری بات آپ نے کہی کہ آخر وقت چاہتے کیا ہیں دیکھیں وہ ان کا ایک بڑا کلیر ایک مائنڈ نظر آتا ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک ریلینٹلیس پریشر ہر وقت ماؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ ورکنگ باؤنڈری ہو چاہے وہ ایلو سی ہو ایک وہ ان کا پریشر ہے اچھا انڈیا کے اوپر اپنے بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیونکہ ان کے ایکسٹریمزم کے وجہ سے وہاں پہ اپنا انٹرنلی انڈیا کا جو ہے نا جو یہ کوہسی بنیستی وہ بریک اپ اور اس کے اندر آنا شروع ہو گیا بہت ساری تنظیمیں ہیں خالستان کو لے لیں بھٹین کو لے لیں سکم کو لے لیجئے میزو رام ہو گیا ناگہ لینڈ ہو گیا اس کے پاس اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو ان کو کشمیر کا پیش ہے یہ ان ساری چیزوں کو پریس کرنے کے لیے اور پریس کرنے کے لیے دبانے کے لیے دنیا کے توجہ اسے ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کی یہ سارے سلسلوں میں جس کا آپ نے سرجیکل سٹائک آپ نے تذکرہ کیا سرجیکل سٹائک کے بہانے ہیں وہ اپنے اوپ خود اٹیک کرتے ہیں دیسے جی کی اس کو پاکستان نے اٹیک کیا دین اوکے ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کو آپ دیکھیں سلولی انڈ گریجلی انہوں نے زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہوا ہے بٹ یہ میں ضرور اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آئی آئی انڈسٹینڈ کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے چاہے وہ فارن پالیسی آپ اس کو لے لیجئے چاہے ان کی اوکے بارڈرز کی پالیسی لے لے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے پرویکٹیو پالیسی ہے ہاں وہ وہ آپ کو بسیکلی جسے کہتے ہیں پرووکیٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو ریسپانس آتا ہے وہ آتا ہے رییکٹیو ریسپانس آتا ہے آرمی کے رییکٹیو ریسپانس آرمی اگر چلتی ہے یہی آرمی انڈین آرمی تھی نا آج اگر دھائی سال پہلے کی سیچویشن دیکھ لیں اور اس سے اگر پہلے بھی تیرہ سال چلے جائیں یہی انڈین آرمی تھی درواز نو پرابلم دوازار تین کے اندر آپ کو ان سے اگریمنٹ ہوا تھا کسی طرح کا کوئی پرابلم آپ کے انڈیا کے ساتھ نہیں آتا تھا اور نو وائیٹی سو وائی بکوز اس انڈین آرمی کے پیچھے ان کی ایک کم وٹ میں جو جو بھی ہم اس کو نام دے دیں ہم ایک 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 ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہے جس کا اوکے اوفنسیف پوسچر ہے اوفنسیف فورن پالیسی ہے اوفنسیف ڈیپلومیسی وہ کرتے ہیں اور پرووکیشن ہر طرح کی وہ ہر طرح کی جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے بسیکلی وہ کرتے ہیں اور یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے کہ ہم سارا بہنے والا پانی روک لیں گے اوہ فائن یہ لگتا بڑا اچھا ہے کیونکہ انتخابی جلسہ ہے ان کے انتخابی مختلف جو ان کے صوبے ہیں ان کے اندر یہ سلسلے سارے درپیش ہیں ان کو اور ان کے مقبولیت بھی کافی بی جے پی کی نیچے جا رہی ہے تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک انتخابی نعرے بلند کرتے ہیں آپ بلند بگ دعوے کرتے ہیں سٹنٹ کہہ لیں اور ایک جو کلیرلی ایک وہ پولیٹیکل آپ اس کو کہیں کہ وہ انڈیویجول کہ جس کے اندر پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے جس کے اندر کوئی لیڈرشپ کوالٹیز حقیقت میں نہیں ہے اور انڈیا کو بجائے اس کو بہتری کے طرف لے کے جانے کے انڈیا کو نیچے کے طرف لے کے جا رہے ہیں وہ دیوری پاسنگ دے ٹھیک ہے نا یہ جتنے بھی اوکے ایون ہندوز بھی کہہ لیں جو جو بی جے پی کو الیکٹ کر کے لے کر آئے تھے they did not elect بی جے پی for this کہ وہ اس خطے کے اندر جنگ چھیڑ دیں گے اس خطے کے اندر ویسے بھی بھارت اور پاکی بھارت جو اس جنگ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایشیائی ایک بہت بڑی جنگ یہ چھیڑ سکتی ہے دو نیوکلر پاورز کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے میں آپ کی جانے باؤں گا ساہد زرفکار صاحب یہ جس طرح سے وہ سنتاس معاہدہ ہے انیس سو ساٹھ میں ہوا سپٹمبر انیس سو ساٹھ میں ہوا اور اس کے بعد انیس سو اکتر کے جنگ ہوئی انیس سو پینسٹھ کے جنگ ہوئی لیکن اس کے بعد بھی یہ جو معاہدہ ہے یہ برقرار رہا اور اگر اب جو بھارت کے جانب سے اس کے خلاف برزکی جاتی ہے تو پاکستانی حکومت کی آہ کیا اس کے اوپر اس کا رضوح حمل ہوگا دیکھیں جی آہ انڈین ارزائیم جو ہیں یہ نپاک ارزائیم ان کے پہلی دفعہ سامنے نہیں آئے وہ اکثر ایسے بیانہ دیتے رہتے ہیں جو اکثر وہ پاکستان میں دہشت گردی کا بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے دیتے ہیں تو پہلی دفعہ نہیں ہوئی پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں انہوں نے جس طرح کرنل صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ڈائم وہ بنا چکے ہیں ہم نے کئی دفعہ انہیں روکا ہے جسا سنتات موعدے کے تحت ورلڈ بینک ان کا جو گرنٹی دی تھی ان کی ذمہ لیکن وہ پاکستان کے خلاف وہ کبھی بھی صحیح سوچ نہیں رکھ سکتا مصور سوچ نہیں رکھ سکتا اندوستان اس لیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پانی کا جو بھی بندبس کرنا وہ کر کے رکھے تمام انڈیا پر ہی اندوستان پر ہی ڈیپینڈ نہ کرے پاکستان پر جس طرح پاکستان کے آپ دیکھیں کہ انڈیا ہے یا اور دوسرے ممالک ان کے ساتھ جو تلقات ہیں اس کو اس طرح صحیح کرنا چاہیے کہ پاکستان کو وہ نقصان نہ پچا سکیں انڈیا کے جو نپاک ازائم ہیں ان کے ان کو دوسرے ملک جو ان کو بتایا جائے کہ جو انڈیا ہے ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور غلط حربے استعمال کر رہا ہے ہمیں نقصان پچانے کے لیے لیکن آپ دیکھیں جو جس طرح پاکستان پر وہ حملے کر رہا ہے کنٹرول لائن پر جس طرح وہ کر رہا ہے جس طرح ہمارے بچے مار رہا ہے ہمارے فوجی مار رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی حکومت کو اگریسیف طریقے سے اندرستان کو جواب دینا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر اٹر کرے اور ہم اس کا کچھ نہ کر سکیں اس لیے ہماری اس تمام ممالک کے ساتھ یہ رابطہ رکھنا اور انہیں بتانا کہ ہندوستان ہمارے اوپر اس طرح حملے کر رہا ہے ہمارے سیبلین کو اس طرح مار رہا ہے ہمارے بچوں کو اس طرح مار رہا ہے تو اس کے لیے مجودہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی کیوں خارجہ پولیسی مضبوط کریں اپنی کیوں خارجہ کے جو منسٹر ہیں وہ لگائے جس طرح ہمارے چیرمین پیپلز پارٹی کے بلاول بٹوز زداری نے کہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ خارجہ وزیر لگائیں مکمل طور پر خارجہ وزیر لگائیں تاکہ دنیا میں جو ایک ڈیموکریٹک ایک راستہ ہے اس کو پنایا جائے تاکہ ہندوستان کی جھڑت نہ ہو کہ ہماری طرف دیکھے لیکن ہماری جو پاک فوج ہے ہماری جو پاک فوج ہے وہ بالکل تیار اگر انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی تو مکمل اس کا برپور طریقہ سے اس دیں گے اور مجھے یہ اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ پاکستان دفاع کے لیے ہر ہر با استعمال کریں گے بلکل ٹھیک ہے اس وقت بلکل پاکستانی فوج جو ہے وہ برپور طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جواب دے بھی رہی ہے اقبال شیح صاحب جس طرح کی سیچویشن پیدا ہو چکی ہے اور حالات دن بہ دن حراب ہوتے جا رہے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ کشمیر وادی نیلم میں جو ہے وہ ایک بس کو نشانہ بنایا کہ آج اس میں دس شہری اور دس فوجی جوان جو ہے تین فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے تو اس طرح کی صورتحال جس طرح سے وہ پیدا کر رہا ہے بھارت تو کیا یہ حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنا یہ یہی ہے جو آج کا سب سے یعنی گرم آپ کہہ سکتے ہیں یا کہ آج کا موضوع جو ہے سارے ٹی وی چینلز بار اس طرح کا ہی موضوع چل رہا ہے کہ ہندوستان پاکسان کے ساتھ زیادتی ہیں کر رہے ہیں اور ہو کہہ رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ رونا رویا جا رہا ہے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ایک فوج کی ظاہر انہوں نے سرفسز کی ہیں کنل صاحب ہیں ایک پیپل پارٹی کے رانوہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کے بندوں یہ تمہیں پتہ نہیں جب تقسیم ہند ہوئی تھی یہ پہلے دن سے یہ جھگڑا ہے سب سے پہلے درہوں کا جو منبع ہے کشمیر سے آتا ہے اب یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں جو جن جن کو بھی اقتدار ملا ہے وہ سب اس میں ملوث ہیں اور ان کو ان کو قصوبہ ہم ٹھہرا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا منبع ہی ادھر سے آتا ہے یا سنتاس معاہدہ یا ایسے کئی معاہدے وہ جو کاغذوں کی زینت بنے رہتے ہیں کہ اس طرح کمزور لوگوں کی کبھی ساتھ نہیں دیتے آپ جو ناٹر نیشن کے ہزار ہر ان کی ریزولیشن دیکھ لیں کوئی کسی پر طاقت اور ملکوں نے اس پر عمل درامت کیا ہے یا کروایا اور اچھے لیڈر جو ہیں جس جس بھی ملکوں میں یا سرائے ہیں انہوں نے کھایا پرٹ دیا اس کے لیے ہزاروں سال نہیں چاہیے ہمارے ستر سال تقریبہ ہونے کو ہیں کیا یہ ہندوستان کہہ رہا ہے ادھر کہ سارے صوبے کٹھے ہو کے کالا بائر ٹائم نہ بنائیں یا یہ اسی طرح ہماری درتی بنجر ہو جائے ہماری زمینیں جو ہیں وہ خوشک ہو رہی ہیں پانی کا لیول نیچے چلا گئے آپ دیکھیں ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے وہ آج کا نہیں ہے وہ تھی کہ ہم جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو رو دو کے بیٹھ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ عدالت علادہ کر دیا کیا یہ چھوٹا زخم ہے ہر وقت چو کرنا رہنے کی ضرورت ہر گورنمنٹ کو ہوتی ہے جو وہ بوطن ہوتی ہیں سب لوگ اس کے جن جن لوگ جن جنہ پارٹیوں نے حکومت کیا سارے اس کا اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس لیے کہ بابا آپ ایک قوم کے جب تمہیں منتحب کرتی ہے اس کے تو ہاتھ میں نہیں ہوتا آپ اس پر عمل درامل کیوں نہیں کرواتے اب ایلو سی پر جو شرار تو رہی آج کی نہیں ہے ان کا انتخابی نہ رہا ہو یا کچھ اور ہو وہ ہر وقت پاکستان کے سارے جو ہیں مفادہ جو دوسری دنیا کے ساتھ منسلے کے ہیں جن سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے اس میں سی پیک آتا ہے اس میں اور اسٹیبلشمنٹ اگر ہم آمن اور ہم آرام سے رہیں گے تو یہ ظاہر ان کو کیسے آنگ بہت سکتا ہے آپ دیکھیں کہ کشویر کا مسئلہ جب پیدا کیا گیا اور اس اس وقت وہاں جو بات بات میں وزیراللہ صاحبان آئے کون آئے مسلمان آئے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جہاں مسلمانوں کے بعدی زیادہ ہوگی ان کو ہمارے ساتھ مل جانا چاہیے آپ وہاں دیکھیں کہ انہوں نے نمائنگی ہمارے آدمیوں کا اپنے ساتھ ملا کے تو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے روزانہ بندے شہید ہو رہے ہیں ایز ہی ایک مسلم قوم جس قسم کے دوران دوران سے ہم گزر رہے ہیں آپ مسلم ملک کے ساری مسائل لے لیں سارے ماریں کھا رہے ہیں یہ کٹھے نہیں ہو رہے وسائل ان کے اپنے اپنے یاشیوں میں یعنی سارے وسائل جو دوسری ملک ہیں اڑھا رہے ہیں باکستان ایک نیوکلر کنٹری ہے سب لوگوں کو اس پر مان اور ہونا چاہیے کہ اسلامی ملک ہے جس کے پاس یعنی ایٹم بم موجود ہے یہی ایک خاص وجہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایک ہمارے ساتھ ہیں ڈاٹر عبدالقدیر خان اور جو جو اس میں شامل رہے ہیں پریزنڈ ڈا پاکستان رہے ہیں جو جو ہاں ان کو کریں دیسے لیکن پانی کا مسئلہ جو ہے نا آج کا نہیں ہے رہا کہ سار کنر صاحب نے کہا کہ پانی کیسے روکے گا پانی روکنا مقصد نہیں انہوں نے ایک ڈیم پر ڈیم بنایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جب بڑھ جائے گا تو ہمیں وہ زیادہ چھوڑ جائیں گے ہم اس سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے پانی کو مراسب طریقے سے استعمال کرنے سے ہی اس کا پازیٹیو ریزرلڈ لیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پانی یہ کم ہے تو یعنی یعنی ہم فصلے سوک جائیں زیادہ تباہ ہو جائیں یہ تو پھر کوئی بات نہیں پھر تقدیر کے حوالے ہماری قوم پر رو رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی سب سے اہم جو تھا زیادہ الاک صاحب مروم اس کو چانس ملا تھا فوئی میں لیکن ایک برشاہ صاحب یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے بات یہاں پہ یہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹیم بنا رہے ہیں اگر وہ بند بھی کر دیتے ہیں جس طرح سے اس کا بیان سامنے آیا ہے ہماری حکومت کے جانب سے کیا کوئی ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ پانی جتنا ہر سال آتا ہے سلاب آتا ہے وہ ہی اگر سیو کر لیا جائے تو ہماری تو جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا سارا کے سارا مسئلہ ہے وہ حلو جائے ہیں یہ صحیح بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو پانی سلاب کے دوران میں آتا ہے یہ کروڑوں لٹر کا پانی ہے اس کو اگر کٹھا کر لیا جائے اس نواز میں لیا جاتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے اس میں ہماری نالائکی بھی شامل ہر فیلڈ میں نالائکی ہم نے ثابت کی لیکن نالائکی پھر کیسے لوگ لائک لوگ کہاں سے لائیں اور کیسے سامنے آئے یہی تو پرابل میں ہی آگا ہے ہی ہے کہ قومی سوچ بدلے اور اس پر پریشر بڑھایا جائے سب کٹھے ہوں عام عوام جب ووٹ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں تو دوسرے سوچوں کی جو گورنمنٹیں ہوتی ہیں اب اب بھی دیکھ لیں کالا بر ڈائم پر کنسنسس نہیں ہو رہا تو یہ خود آرہ اس سلسلے میں جو بھی پارٹیز ہیں بڑا بڑا آپ نے اہم پوائنٹ جو ہے کہ کالا باغ ڈائم کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو رہا کرن صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا یہ ایک کوئسن ہے کہ کالا باغ ڈائم کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہماری لاشوں کے اوپر ڈائم بنے گا تو اگر لاشوں کے اوپر ڈائم بنے گا تو پھر یہ جو پانی کے ہر طرف آج اگر میڈیا انڈسٹری میں دیکھیں ہر طرف یہی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ بھارت میں جو اس وقت بھارتی وزیراعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم پانی نہیں بیجیں گے تو ویسے بھی تو آپ خود ہی بنجر ہونے کا خود ہی اعلان کر رہے ہیں میں اس کے دو پہلو پہ ہم آپ سے ڈسکس کروں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں یہ اور بالکل اقوام متحدہ کے اندر پانی کے بارے میں یہ قوانین اور یہ معاہدے موجود ہیں کہ جو اگر اوپر کی سطح پہ اگر کوئی ملک ہے تو دوسرا ملک اگر اس سے نیچے ہے تو جو اوپر والا ملک ہے کسی صورت بھی اس کو پانی کے بہاو کو روک نہیں سکتا پہلی چیز صورت تو یہ آ جاتی ہے دوسری ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ پانی ایک رخ پہ بہتا ہے اور دریا کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس سے کناز تو نکال سکتے ہیں بٹ آل ٹو گیدر جس طرح کا لے ہے گراؤنڈ کا جس طرح سے پہاڑوں سے وہ پانی نیچے گزر کے آتا ہے وادیوں میں سے گزر کے آتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو یہ تو اس کا وہ قدرتی بہاو ہے قدرتی بہاو کو اگر ایک دریا کے to be very honest اگر آپ کی اس کو صرف ایک دریا کے بہاو کو بھی آپ کو تبدیل کرنا پڑے کتنا کلوسل رسورسز آپ کو چاہیے it is unimaginable اور وہ اس کے کمنسریٹ نہیں ہوتی کہ جو اس سے آپ وائد حاصل کر سکتے ہیں یہ تو ایک ایک میں ایک normally آپ سے میں یہ discuss کر رہا ہوں دوسری چیز اب اب اس طرف چلتے ہیں کالا باغ ڈیم کی طرح کالا باغ ڈیم کی اوپر بہت زیادہ issues ایک تو اوکے خیبر پکتونخواہ کے آتے ہیں خیبر پکتونخواہ کی بھی specially میں mention کر رہو گا اے این پی حقیقتہ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اے این پی نے کالا باغ ڈیم کی اوپر اتنا برا میں سمجھتا ہوں کہ ایک رویہ اپنایا اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی والے رویہ کے میں بات کروں and you believe it or not میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اپنے جو انویسٹیگیٹو جتنے بھی ان کے ادارے ہیں ان کو اس کے بیچ میں ڈالیں کہ وہ کون کون لوگ تھے کہ جو کہ انڈیا جو اربوں روپے سالانہ پیسے دیتا رہا ہے رشوت کے طور پہ وہ پیسے کس کس پارٹی کو کس کس لوگوں کو کس کس طرح کی جو وہ علاقائی پارٹیاں تھیں وہ ان کو یہ پیسے جاتے رہے ہیں یہ دیکھیں this is very very important this is good یہ آپ نے یہ کوئسن میرے سے پوچھا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جی کالا باگ ڈیم بنتا ہے تو نوشہرہ ڈوب جاتا ہے وہ میرے بھائی نوشہرہ جو ہے نا وہ کالا باگ ڈیم سے کم از کم بھی نو فٹ اونچا ہے جو پانی اگر بھرتا ہے اس سے بھی نو فٹ اونچا آجاتا ہے بھاؤ پیچھے جائے گا یہ پانی کا بھاؤ آگے جائے گا یہ تو یہ آگیا دیکھیں اس کالا باگ ڈیم کو ہم نے اتنا اتنا متنازع بنا دیا it is unbelievable اور and i feel i feel کہ ہمارے جو جو سیاسی زومہ ہیں لیڈر تو میں ان کو کہتا نہیں نہ ان کے اندر کوئی leadership quality نظر آتی ہے کہ ان کو اپنے پیٹ کا ہے اپنے آپ کا ہے اپنی سیاست انہوں نے چمکانی ہے بلک کے بارے میں آپ کسی سیاسی جو 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 i say کہ کوئی بھی احقابر ہے اس کو اس طرح سوچتے نہیں دیکھیں گے اچھا i would say one more thing even سندھ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں اس کو نہیں بننا چاہیے why because وہاں سے وہ پنجاب کی زمینوں کو سہراب کرتا ہے no i say you take it this way کہ آپ کالا بیک ڈیم بنائیے اور اس کو یہ انشور کر لیں کہ ایک کیوبک اوکے کہتے ہیں جی کہ جو سینٹی میٹر وارٹر ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک پنجاب کو نہ دیں آپ سارے کے سارے پانی کو یوٹلائز کریں for blochistan and even for sin اور خیبر پختون خاکلی there is no harm کیونکہ باقی اوکے اب آپ کا سلسلہ چل رہا ہے نحرم کا پنجاب کے اندر ختم ہو جانا چاہیے میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں no this is the responsibility of the federal government کہ اب اس کی اوپر یہ جتنے بھی political parties ہیں ان کو بٹھائے let them take two days three days four days ان کے جتنے issues آتے ہیں ان issues کو resolve کریں بالکل clearly resolve کریں ایک طرف یہ بیٹھے ہوں اور دوسری طرف technical لوگ بیٹھے ہوں اور اپنا یہ سارا view point دیں ان کے جتنی بھی اعتراضات ہیں وہ سامنے لے کر آئیں and yes and yes and yes it is possible it is doable اور یہ ہو سکتا ہے آپ کالا بیک ڈیم نہ رکھیں اس کا نام تبدیل کرنے کی اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو but this ڈیم must be constructed یہ حقیقت بتا رہا ہوں اور ہاں یہ این پی نے اور سندھ کی جو علاقائی جماعتیں ہیں انہوں نے بالکل ملک دشمنی کی ہے اس کالا باگ ڈیم کی اس طریقے سے مخالفت کر کے and i simply say کہ ہاں ان کو یہ میں condemn کرتا ہوں اور ان کا یہ attitude is deplorable بالکل ٹھیک ہے زاہد علفقار صاحب آپ نے گفتہ کو سنی کرنا ریٹائیڈ اسد محمود صاحب کی تو کیا آپ آپ کی جو آپ کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے اس کے اوپر کالا باگ ڈیم جو ہے اس کے لیے کس قدر حمایت کی گئی بلکہ وہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے آپ ہی تو بات کر رہے تھے کہ بھارت ایسا نہیں کر سکتا ہے بھارت ویسا نہیں کر سکتا ہے لیکن پانی اگر وہ چھوڑتا ہے تو سلاب آ جاتا ہے پانی اگر بند کرتا ہے تو آپ بنجر ہو جاتے ہیں تو اس سر سے آپ کی جماعت نے کیا موٹیو سامنے رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ کالا باگ ڈیم یا دوسرے ڈیمز بنانے کے لیے کیا اہم کردار ادا کیا ہے دیکھیں جی جو سند تاس موہدہ ہے اس میں یہ تو نہیں لیا کہ پاکستان ڈیم نہ بنائے اگر انڈیا ڈیم بناتا ہے تو پاکستان ڈیم نہ بنائے یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہ اپنے ڈیم بنائے بنا سکتے ہیں بلکل میرا کوشن یہی ہے ڈیم تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ کی جماعتیں میں بات کرتا ہوں بات بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب حکومت میں آتی ہیں ان کے جب علاقہ ہی کوئی پرابلم ہوتی ہے علاقہ ہی مسئلے ہوتے ہیں سندھ کا یا خیبر پختونخواہ کا مسئلہ ہے کالا باڈ ڈیم کی طرف تو جب یہ فوجی حکومتیں آتی ہیں زیاؤلہ کی یہاں حکومت رہی دس سال میں شرف کی ساتھ آر سال رہی انہوں نے ان کو کیا پرابلم تھی انہوں نے کیا سیاسی بات یہ ہے جب یہ سیاسی جماعتیں اپنی پرابلم بتاتی ہیں تو ان کو تو کوئی سیاسی جماعت سے کوئی پرابلم نہیں تھی زیاؤلہ کو یا جنرل مشرف کو یہ کالا باڈ ڈیم اپنے زور پر بناتے کہ یہ پاکستان کے لیے فیدے ماندے سیاسی جماعتیں محالفہ کریں بات یہ ہے سیاسی جماعتیں بات یہاں پر میں آپ کی بات پاتھ رہا ہوں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر بات سنی جگہ جب وہ فوجی حکومتیں بھی سیاسی جاندانوں کے مطیعت ہو جاتی ہیں ان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر وہ بھی ان کے پیسے ہی چل نکلتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر سیاسی دان کچھ نہیں کر سکے تو جو فوجی حکمران آتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے بات یہ ہے زائل ضروفکار صاحب آپ کا پوائنٹ جو ہے آپ کا اپنی رائے ہے ایک منٹ کرنا ساں میں آپ کی جانے باتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ سے دنیا بر میں اگر دیکھا جائے تو ڈکٹیٹرشپ کو اس وقت کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی شاہیے آپ جمہوری حکومت ہیں آپ کے دور حکومت میں اگر وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مسید مشرف صاحب آگے ہوتے تو یہ بن جانا تھا لیکن باتیں یہ ایک علیدہ سے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ کے دور حکومت میں ظاہری سے بات ہے دو تین دفعہ آپ تین چار باریاں لے چکے ہیں تو کیا آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ مجھے بلکل زائد ذو الفقار صاحب سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ ہاں جس طریقے سے جنرل پریز مشرف کو کام کرنا چاہیے تھے کالا باگ ڈیم کی اوپر انہوں نے اپنے ساتھ بھی اور ہمارے پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی کہ ہم پیچھے چلے جائیں گیارہ سال اگر زیاء الحق موجود تھے بلکل اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہیں اب پیچھے چلے جائیں نائنٹین سیمٹی ٹو اور سیمٹی سیمن کے درمیان جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ذو الفقار علی بھٹو جو تھے وہ موجود تھے آیوب خان کے ساتھ جب انہوں نے پہلے دو ڈیمز بنا دیئے تو یہ تیسرے منصوبے پانچ سالہ کے اندر جانا تھا جس کے اندر آپ نے کالا باگ ڈیم بنانا تھا سارا کام اس کے اوپر ہو گیا تھا اور اس کا جو ٹائم تھا وہ بیسیکلی وہ اسی کے اندر سیمٹی اور سیمٹی فائیو کے اندر بننا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں نہیں کہتا بھٹو صاحب نے بیتاشا کام کیا پاکستان کے لیے شاید اگر وہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمت تو تھی ان کے اندر بہت ہی بزداری کرجیس لیڈر لیکن ہاں اگر وہ تھوڑا سا اس کو سینسبلی میں میں سمجھتا ہوں کہ لے کے چلتے تو آج ہم جتنی پرابلم محسوس کر رہے ہیں وہ نہ ہوتے پٹیس ایڈو اگری کہ ہاں اگر وہ نہیں کر سکتے تو سرٹلی ان کو کرنا چاہیے اگر ایک غلط کرتا ہے تو دوسرے کو تو ٹھیک کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں بلکل جنرل زیاہ کو کرنا چاہیے تھا نہیں تو جنرل مشرف کو کرنا چاہیے تھا یس ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا بٹ اٹھ سیم ٹائم آپ اگلی طرف آپ آ جائے نا پونے نو سال سے جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کو ہر وقت آپ مطلب چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک نے برداشت کی ہے تو چھبی ساڑھے چھبی سال نون لکھ ہو گئے حکومت کرتے ہوئے بتی سال کا جو پیریڈ ہے وہ پیپس پارٹینی حکومت کے اندر گزارا ہے تو بھی ہم لوگ عام لوگ ہیں تو ہماری اوپر اتنا تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی کیا ذمہ داری ان کو اپنی ذمہ داریوں کو تو سمجھتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے نا سو آپ کسی کو صرف نہیں کہا سکتے کہ نہیں یہ فوجیوں نے نہیں کیا عام سارے ذمہ دار ہیں بات یہ ہے بات کوئسن میرا یہ ہے میں یہاں پہ آپ سے بھی کوئسن یہی کرنا چاہ رہا تھا زائد ذلوکار صاحب بجا فرمایا آپ نے کرنل صاحب نے یہاں پہ مزید اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ میرا کوئسن یہ ہے کہ اگر جو ہمارے ڈکٹیٹرز ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے اپنے حکومت کی ہے اگر انہوں نے نہیں کیا انہوں نے غلط کیا نہیں کیا تو آپ نے اگر وہ غلط کرتے ہیں تو کیا آپ بھی غلط کریں گے انہی کی روش کو آگلے کچھ نہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی پارٹی ہیں جن کی جو حکومت میں رہی ہیں ان کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ اس پر توجہ دیتی کہ اگر پاکستان میں توانائی کی شارٹج ہے تو کس طرح اسے پورا کرنا ہے وہ انہوں کو توجہ دینی چاہیے تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کرنل صاحب نے بات کی عیوب خان کی اور ذلوکار علی بٹو کی ذلوکار علی بٹو تو اس ڈکٹیٹر کو اس کے سامنے للکار کر باہر آ گیا تھا چھوڑ کر اسے زہاول اقنب کیا کیا بینظیر کے ساتھ یا بٹو صاحب کے ساتھ میں نے یہ بات جو نا اگر ہم نے پاکستان کا کوئی فائدہ سوچنا ہے تو ہمیں چاہیے وہ کرنل صاحب کی بات کیوں کو آگے بڑھانا بڑھاتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سب کو مر بیٹھ کر اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ذلوکار صاحب لیکن لیکن جب پیپل پارٹی کی حکومت خیبر خطورن کا سندھ میں حکومت ہے خیبر خطورن والے وہ عوام باہر سڑکوں پہ آ گیا ہے ہم نہیں بڑھنے دیں گے ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے پاکستان سے علاقہ ہو جائیں گے یہ کر دیں وہ اس طرح سیاسی پارٹی پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میری حیال میں یہاں پہ ذلوکار صاحب سیاسی پارٹیاں مجبور نہیں ہوتی ہیں لیڈر کا کام ہوتا ہے کمانڈ کرنا اپنی عوام جو ہے وہ پیچھے جو کھڑی ہے اس کو ایک لائن پہ لے کے آنا ایک باشی ایسا میں آپ کے جانے باؤں گا یہ جو بات اگر پنجاب کے میں پنجاب کا رہنے میں ہم پنجاب میں رہتے ہیں پنجاب بھی چاہتے ہیں کہ وہ کالا باگ ڈیم بننا چاہیے ہم ایسے پنجابی لیکن بڑا صوبہ ہوتا ہے کہناتے چھوٹے صوبے پہلے دیکھیں ہم پنجاب پر کتنے الزامت لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان سارا پنجابی ہے بات یہ ہے بات یہ ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ اگر جو دوسرے صوبے ہیں وہ پنجابیوں کے ساتھ جس طرح کے بھی رواہ رکھے ہوئے ہیں ان کا جس طرح سے بھی وہ کر رہے ہیں ہماری جو ہماری لیڈرز ہیں دوسری جماعتیں ہیں ان کو اس مسئلے کو سوٹ اٹھ کرنا چاہیے اور ایک جو آپ کے پاس ایک جگہ پہ کنسنسس ہونا چاہیے جس طرح سے بھی اس مسائل کو حل کرنا چاہیے دوسری جانب بات یہ ہے میں آپ کے جانب آنگا اکبال شاہد صاحب آپ نے بات سنی ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کالا باغ ڈیم کی ہی بات کر لیں پہلے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے صورتحال جو ہے وہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے نہیں کیا سیاسی حکومتیں جو آئی ہیں انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تو اگر یہ توجہ نہیں دیں گی تو کون دے گا دیکھیں دکیسہ بات یہ ہے کہ جن قیدیوں کو اپنے زنجیروں سے پیار ہونا انہیں کوئی رہائے نہیں دلا سکتا ملکل صحیح بات یہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے یہ تو روتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے اور وہ آگے کیا ہوگا اصل میں تو یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتے ہیں وہاں کنزیومر سوسیٹی ہوتے ہیں میں چھوٹی سے ایک مثال دے کہ اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر کوئی مہنگائی یا کوئی دو نمبر گوز یا دودھ بیچنے والا دکاندار ایسا مل جائے جو سوسیٹی سمجھے کہ یہ غلط ہے تو اس کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ دکاندار اپنے دکاندار نہیں چلا سکتا اب یہ قومی جو مسئلہ ہے قوم کا یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے مجھے بتائیے کہ جب ہم دھرنے بھی دیتے ہیں ایسے ایسے بڑے بڑے اور ایشوز پر اس پر ہم کیوں نہیں دیتے ہیں ساری قوم کو اگر ہی سمجھ رہی ہے کہ ہمیں اس ننزیروں سے ہمیں چھوڑا نہیں ہے اپنی جان تو ان کو یہ چاہیے کہ ایسے بندوں کو ہی الیکٹ کریں جو یہ نعرہ لے کے ہیں نیا نعرہ لے کے ہیں کہ یہ کالا باگ ڈیم کی حق میں یا یہ اس قسم کی صورتیال ہوگی اور اگر ان میں سے وہ ایمانداری سے ووٹ دیں تو واقعی اچھے لوگ کلیکٹ ہو جائیں گے اور اگر وہ کام نہ کر ان کا گھرہو کریں جیسا کہ ایسی بند صاحب میں سوری دونٹرپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایمانداری سے ووٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا ووٹ کہاں پہ گیا ہے بات یہ ہے اگر سب سے پہلی بات اس میں یہ آتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو پھر ریفارمز لے کے آنا پڑیں گی جو فیر الیکشنز ہیں ایک جیتی ہے دوسرے الزام لگا دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ادھاندلی ہوئی ہے اس طرح سے کام نہیں چلے گا نہیں میکسیمم نہیں ہوتا ہے میں بے تاشا الیکشن میں نے کنڈکٹ کی ہے جو لوگ برادریوں کو ووٹ دے دیتے ہیں اور بقیدہ طور پر آپ یہاں سے شروع ہو جائیں سادکہ بات پنجاب کی بات کارل ہے تو سن تو خیر ویسے ہی ایک عجیب و غریب صوبہ ہے وہاں جاگیرداری سسٹم ہے وڈیرہ شاہی ہے آپ یقین کریں کہ جس کا بیٹا پر ازگار ہے جس کی بیٹی بیمار ہے اور جس کے بھائی کو نجاز کسی پرچے میں نامزد کر کے جیل میں دیا گیا ہے وہ بھی اسی وڈیرے اور اسی چودری اور اسی جاگیردار کو ووٹ دیتا ہے یہ بڑی ہمارا علمیہ ہے لینڈ فارم جہاں نہیں ہو سکیں آپ سمجھیں نہیں سکتے ایسی ایسی ہی ہیں پینسٹھ ہزار اکڑ کے مالک ہیں جن کی اپنی کانسیٹنسی ہے بلوجس میں تین تین سو کلومیٹر کے لوگ ایک سردار ان کا مالک ہے بقیدہ ان کے اپنی اونرشپ ہے مجھے بتائی اتنی بین صاحبی میں بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور جو پڑھ لکھ کے اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی اگر غریب یا اسی طبقے سے پسا ہو آدمی جب پڑھ لکھ کے آ جاتا ہے انہی شہروں میں اور اسی طبقے کی نمائندگی کرنے سے گھبراتا ہے انہیں کے ساتھ مل جاتا ہے مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے اس کیلئے تعلیم جو ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں تعلیمی ریشو دیکھ لیں اوپر بڑھ رہی ہے پاکستان میں تعلیم کا ستیہ ناز ہو رہا ہے اور تعلیم پہلے سے نیچے آ رہی ہے آپ کو مثال اپنی میں دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ڈیرہ غازی کان کا سردار پاکستان کا صدر بنا وہاں سکول نے کھولنے دے رہا تھا اور میں اسے بڑے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں آپ بھی وڈیرے سکول کھولنے دے رہے ہیں ظلفکار علیبوٹور نے جب چھے سٹوڈنٹ ڈھونڈے تھے بلوچستان میں تو ہیلیکپٹر پر ٹیچر بڑھانے کراچی سے جاتے تھے آپ کس دور کی بات کرتے ہیں یہ ساری قوم کو پڑھائی یہ پڑھیں گے تب ہی جان سوٹے گی ورنہ ہی زنجیرین کا مقدر ہیں اور جائے گی دعا کی جا سکتے کہ کل کیا ہوگا کل آپ الیکشن کا ویٹ کریں گی یہ آپ کہتے ہیں بلندر ہوتا ہے مجبوری سے ووٹ بھی لوگ دیتے ہیں ہاں چند جنگ پر یہ بھی ہوتا ہے جہاں سی ویلیڈیشن ہے بڑے شہر ہیں میں نے دیکھا لوگ ووٹ دیتے ہیں اور جو ووٹ دیتے ہیں اور وہ صحیح ردر نکلتا ہے بلکل ٹھیک ہے کرنیل صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے ان کی بات کو میں لے کر آگے چلوں گا کہ زندہ قومیں آگے کا سوچتی ہیں بس بس اسی بات اسی کو آگے لے کر چلوں گا لیکن کیا بھجا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ماسی سے نہیں نکل پائے کہ ہم جو ہے وہ جتنے ہمارے جو بچے ہیں سکولوں میں پڑھائی جاتے ہیں ہم بس یہی کوئی جدت کی بات نہیں کرتے ہم آگے کی بات نہیں کرتے ہم پرانے جو ہے وہ بس سبق دیے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ٹھیک ہے وہ سبق دینا چاہیے بتانا چاہیے ہمارے ہیروز ہیں لیکن کیا ہم اس سے باہر کب نکل پائیں گے اور آگے کا کب سوچیں گے جی بلکل ایسا ہی ہے میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور ارز کر دوں کہ اگر دیکھا جائے تو اس ملک کو ملٹری رولرز کے علاوہ تو صرف دو پارٹیز ہیں حقیقت میں دیکھا جائے پی ٹی اینی تابہ کے جوائنٹ کی ہے اس رولرشپ کے اندر جو کے کی پی کے اندر ہیں جی تو صرف یا تو پیپلز پارٹی تھی یا پھر نون لیگ ہے جو پچھلے آلموس کو مختلف دیکھا جائے تو پچیس سے بتیس سال کا پیرنٹ بنت ہے جس کے اندر یہ رول کر رہے ہیں چار دفعہ سینٹر کے اندر پیپلز پارٹی رہی ہے تھرٹ نیور ہے نون لیگ کا میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ کم وٹ میں اب یہ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر یہ دونوں میجر پارٹیز ہیں پچھلے چھبیس سالوں ستائیس سالوں کے تجربے کے ساتھ اور تیس سال کے تجربے کے ساتھ اگر انہوں نے جمہوریت اپنے اندر تک نہیں آنے دی اگر یہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کسی طریقے سے ثابت نہ ہونے دیا انہوں نے اگر یہ اکاؤنٹیبیلٹی کی طرف نہ گئے کسی طرح انہوں نے جانے نہیں دیا جب آپ نے اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کی یہ سارے ایک طرف کھڑے ہوگے کہ ان کی جمہوریت کو خطرہ لاک ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک بات کی ایک بات شاہ صاحب نے کہ ہاں نو ینگ پاود ہے لیٹ می ٹیل یو دی آر ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ نوٹ آرڈنری انٹیلیجنٹ میں ان کو کہوں گے دی آر ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائے ہے ہماری آپ کی سوچ ہوگی دی آر بیونڈ دیٹ اور میں جب ایون ینگ بچوں سے بھی میں بات کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے ان کے اندر سے ایک امید نظر آتی ہے ایک ایک آئی سے کہ ان کے اندر ایک مجھے سٹینس نظر آتی ہے شاید ان سے بات کر کے میں اپنے آپ کو سٹینسن میں محسوس کرتا ہوں سو آئی سمپلی سے کہ ہاں بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ جہاں پہ جو ملک کو رول کر رہے ہیں پاکستان کو یہ رول کر سکیں پاکستان کو ترقی کی راکی اوپر ڈال سکیں پاکستان کو ڈیلیور کر سکیں اور ان کا جو دل ہے وہ عوام کے ساتھ دڑکتا کہ وہ صرف ملک میں آتے ہیں ملک چلانے کے لیے ملک میں اقتدار میں آنے کے لیے جب ان کا اقتدار ختم ہوتا آپ کے سامنے آپ زرداری صاحب کی مثال لے لیں پچھلے ڈیرھ سال سے اور چھوڑیے آپ چودہ سال سے عشرت علیباد انہوں نے چودہ گھنٹے جب گورنرشپ ختم ہی چودہ گھنٹے انہوں نے انتظار نہیں کیا اور بلیویو می انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک یوکی نیشنل تو ایک یوکی نیشنل کو آپ نے چودہ سال جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ گورنر بنائے رکھا سیاوس آف ہیت کا انہوں نے کافی حد تک وہ مالک تھا سندھ کا اور اس کے بعد ہی ہی وینٹ ابرارٹ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے سچی بات میں آپ سے بتا ہوں میں اپنے دل سے میں ہی ساری باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہ وہ لوگ جن کی ساری برات اپ یوکی کے اندر ہوئی ہے یورپ کے اندر ہوئی ہے میں ایسے آپ سے بات کہوں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو یہاں لا کے آپ ان کو یہاں کے لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں یو کم اینٹ ٹیک آور پاکستان یہ کوئی ڈانیسٹی ہے یہ کوئی بات شاہد کھانا پاکستان کی اندر کنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا اور زہر ظلفکار اکبال شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کے لیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ہر محاض پر شکست کھانے کے باوجود اگر بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر کے اس کو کسی طریقے سے وہاں پہ پانی کی اب بھی دہشت گرتی جو ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ ہر کس ایسا نہیں ہونے دیں گے اور پاکستانی فوج پاکستانی عوام اس وقت اس کا برپور جواب دینے کے لیے تیار کری ہے پروگرم ہم کون ہیں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی